مدر و بندر کے ہاتھ میں اس طرح یہ ایک بڑی پرانی ہندی کا آوات ہے اس طرح کا مطلب ہوتا ہے ریزر شیونگ کا جو ریزر ہوتا ہے اس کو اس طرح بولتے ہیں اب بندر تو بندر ہے بندر کو کیا پتا ہے کہ اس طرح کیا چیز ہے تو اگر اس کے ہاتھ میں اس طرح آ جائے تو یا تو خود کو زخمی کر لے گا یا دوسرے کسی کو زخمی کر لے گا ایسے ہی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں اگر ایسے معاملات آ جائیں جن کو چلانے کا ان کو فن نہ آتا ہو ٹیلنٹ نہ ان کو اس چیز کو چلانے کا تو وہ دو کام کریں گے یا تو اپنے آپ کو ڈیمیج کر دیں گے یا دوسرے کسی کو ڈیمیج کر دیں گے مثال کے طور پر کسی ملک کا جو بچہ ہے یا رولر ہے اگر ایسا بندہ آ جائے جس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ امور سلطنت کیسے چلائے جاتے ہیں تو وہ دو ہی کام کرے گا یا اپنے ملک کو دپڑ دوس کر دے گا یا دوسرے کسی کو نقصان پہنچائے گا اچھا بیسے اس سے آج کا یہ جو مثال دیا ہے آپ کو بندر کے ہاتھ میں اس طرح اس کا ایسے اپیسوڈ سے کوئی تعلق نہیں یہ ایسے ہی میں آپ کو جنرل ہی بتا رہا ہوں بات اصل جو خبر ہے آج کی وہ یہ ہے اور بہت بڑی خبر ہے میں اس کو نیوز آف دا منت کہوں گا یہ جون کے مہینے کی اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ کہ نکھل گپتا تھانا میں بیٹھے آن ڈیوٹی بجائے ہائے گپتا جی سیٹی گپتا جی پکڑے گئے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ گپتا جی کون ہے گپتا جی جو ہے نکھل گپتا یہ وہ بندہ ہے جو کہ بھاکے چیک ریپبلک میں چھپ گیا تھا اس ملک کے اندر چھپ گیا تھا ہے انڈین اب وہاں پر کیوں چھپ گیا تھا وہاں اس لیے چھپ گیا تھا کیونکہ امریکنز اس کو ڈھونڈ رہے تھے اور امریکنز اس کو اس لیے ڈھونڈ رہے تھے کیونکہ اس بندے نے نکھل گپتا نے انڈین سرکاری ایجنسی جو ہے اس کے کہنے پہ امریکہ کے ایک سیٹیزن گرپتون سنگھ پننو کو مارنے کے لیے سپاریکلر سائر کیے تھے لیکن جب بھانڈا پھوٹا تو یہ بھائی صاحب چھپنے چھپانے میں مصروف ہو گئے اور کبھی ایک ڈال تو کبھی دوسری ڈال یہ بھاگتے رہے اور بھاگ بھاگ کے آخر میں یہ چیک ریپبلک جب پہنچے تو امریکنز وہاں پر بھی آگئے اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے امریکنز نے چیک ریپبلک کی گورنمنٹ کو کہا کہ یہ آپ ہمارے حوالے کر دیں اچھا شروعات میں کچھ قانونی پیچیدگیاں آئیں وہاں کا جو لیگر سسٹم میں وہ آڑے آیا لیکن آج بہت بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ یہ جو نکھل گپتا ہے جو کہ ایک چڑیا ہے توتا ہے ارسل میں اس توتے کے بعد بہت سارے راز ہیں یہ امریکنز چیک ریپبلک سے لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں یہ والا توتا ہے اور اب یہ توتا امریکہ کے اندر ہے اور وہاں اس کی اوپر منڈے سے کیس سے چلے گا اور اس کیس کے اندر بہت ساری ڈیٹیلز سامنے آئیں گی میڈیا کو بھی پتا چلے گا یہ کہانی خالستان کے لیڈر گرپتون سنگھ پنو سے جڑی ہوئی ہے خالستان کے بہت سارے لیڈرز کو مودی کے سیکنڈ ٹینئور کے اندر قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی جیسے کہ حدیب سنگھ نجار ہے اور یہ بھی تھا گرپتون سنگھ پنو اور اسی طرح ایک یوکے کے اندر بھی بندہ تھا وہ بھی مارا گیا خالستان سے ریلیٹڈ تھا لیکن اس کے لیے بھی کنفرم نہیں ہے اس کے لیے اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ وہ نیچرل ڈیٹ تھی ہیں جو کچھ بھی تابہ رہا لیکن یہ جو دو کیس ہیں کینیڈا کا اور امریکہ کا یہ بہت بڑے کیسز ہیں تو آج یہ بندہ پکڑا گیا ہے جو مین ٹول تھا جس کو انڈیا سے کنٹرول کیا جا رہا تھا اس آپریشن کے لیے وہ پکڑا گیا اب امریکنز کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کو انڈیا کی جو سرکاری آفیشلز ہیں وہ کنٹرول کر رہے تھے ان کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اب دار سی بات ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کا اشارہ روک کی طرف ہے اور دیگر جو انڈیا کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر لوگ ہیں ان کی طرف تھا تو یہ بہت بڑا کیس ہے اصل میں اس کا مینیٹیوڈ جو ہے بہت سارے لوگ ابھی تک نہیں سمجھ پا رہے کہ کتنا زیادہ ہے یہ کیس انڈیا کی ہے دیریکٹلی نیشنل سیکیورٹی سے جڑا ہوا ہے کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو آلہ عہدوں پہ مودی کی گورنمنٹ میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سیکیورٹی سے جڑے ہوئے آلہ جو عہد ہیں جو کہ تھوڑا سا کمپرومائیز ہو چکے ہیں رنگے آسوں پکڑے گئے ہیں رنگے آسوں پکڑے گئے ہیں اس واقعے کے اندر کہانی کچھ یوں سٹارٹ ہوئی کہ مودی سرکار کے ایک آلہ سیکیورٹی کی جو عہددار ہیں اس نے ہائر کیا نکھل گپتا کو نکھل گپتا کو ہائر کیا نکھل گپتا ویسے ڈرگز ڈیلر اور یہ جو ہتھیاروں کے ڈیلرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کی جنگے کانٹیکٹ تھے تو اس کو ہائر کیا گیا گیا گپتا کو اور گپتا کو کہا گیا کہ ایک ہٹمن ارینج کرو ہٹمن ارینج کر کے اس کو ہم ٹارگیٹ دیں گے پیسے دیں گے آپ کو بتائیں گے کونسا ٹارگیٹ ہے وہ تم ارینج کرو ہمیں گرپت ون سکھ پنوں کو ٹپکانا ہے تو نکھل گپتا نے اپنے ساتھ کام کرنے والے ایک پندرہ بیس سال پرانا ایک کانٹیکٹ تھا اس نے بولا نکھل گپتا نے نکھل گپتا کو لگا کہ اس کو تو میں پرانا جانتا ہوں بہت عرصے سے لے کے تو گپتا سامنے ان کو جناب کہا کہ آپ مجھے بندہ ڈھونڈ کے دیں ہٹمن اس نے اس کو ہٹمن بھی ڈونڈ کے دیا وہ جو بندہ ہے اور اس ہٹمن کو پیسے بھی دیئے کہ ایک لاکھ ڈالر غالباً ہوا سوزہ تھے وہ ایک لاکھ ڈالر کے اندر اس میں کوئی دس بیس ہزار ڈالر جو تھے وہ ایڈوانس پیمنٹ بھی کی گئی اس کے بعد پتا یہ چلتا ہے گپتا صاحب کے پیروں تلے زمین تب نکلی اور انڈیا کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو لوگ ہیں ان کے پیروں تلے زمین تب نکلی جب یہ پتا چلا کہ گپتا کا وہ جو سالوں پرانا دوستان ہے جس کے ذریعے کام ہو رہا تھا جس کے ذریعے ہٹمن ڈونڈا گیا تھا وہ بندہ اور وہ خود ہٹمن جو ہے یہ دونوں امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں ان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں ان کے بندے اصل ہیں انہی کے ذریعے انہی کے ملک کے اندر دہشتگردی کی کاروائی کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا تھا اب آپ سوچئے کس لیول کے شواہد جو ہیں پروپس جو ہیں گپتا صاحب تو گئے لمبا گئے بیس سال تک ان کو سزا ہو سکتی ہے تو کس لیول کے آپ سوچئے کہ ان کے پاس پروپس ہوں گے ان بی سی نے ریپورٹ کیا ہے کہ انڈیان نیشنل ایکسٹرادیٹیڈ تو یو ایس تو سٹینڈ پرائل ان الیجید پلوٹ تو کل سکھ ایکٹویسٹ نیو یوک نکل گپتا دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو انڈیا سے اس کے ہندلرز تھے ان کا نام کیا سامنے آتا ہے کوٹ ہیئرنگس کے اندر کیونکہ ظاہر ہے میڈیا یہ ہائی پروفائل کیس ہے سارا میڈیا ہوگا وہاں پر اور ویسٹرن میڈیا بڑا شارپ ہے ان کے سورسز بہت سٹرونگ ہوتے ہیں تو یہ ظاہر سی بات ہے ان کی میڈیا کے اندر گند اچھلے گا انڈیا کے اوپر موجی سرکار کے اوفیشلز کے اوپر اچھلے گا یہ کڑیاں کہاں تک جاتی ہیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا کو چھاپ دیں گے یا تھوڑا سا رکھ رکھاؤ کریں گے کہ چھوڑو یہ جو بند ہے اس کے نام نہیں لیو اس کو خود ہی دیکھ لیں گے ڈپلومیٹک سرکلز کے ذریعے اور اس کے ذریعے ذرا اس کو دیکھ لیں گے نام میڈیا کے اندر یا یہ بالکل ہی دپردوس کر دیں گے نام وغیرہ سارا کو چھاپ دیں گے یہ ذرا دیکھنا باقی ہے کیونکہ ابھی تک دیکھئے نا کچھ رکھ رکھاؤ امریکنز نے کیا ہوا ہے ڈائریکلی نام نہیں لیا بہت سارے آفشش ان کو پتا ضرور ہے کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا یہ نکل گپتہ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا اور نکل گپتہ کی جو ہینڈلرز ہیں وہ بھی انہی کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے بھئی جو ہٹمین ہے جس کو یہ انسٹرکشنز دے رہے تھے یہ لوگ سارے وہ خود یعنی امریکن ایجنٹ نکلا امریکن ایجنٹ تھا امریکن کے لئے کام کر رہا تھا سیکریٹلی تو آپ خود سوچئے کہ ان کے پاس کیا کیا ڈیٹا نہیں ہوگا ایون وہ جو ان کو پیمنٹ کی گئی ہے ایڈوانس میں وہ والے پروفز بھی پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس ویڈیو پروف ہے غالبا کہ جب یہ پیسوں کی لیندین ہو رہی تھی تو وہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے اس لیندین کا بھی انڈیا جو ان کو پیمنٹ دے گئے وہ بھی پڑا ہوا ان کے پاس جو انڈیا اور امریکہ کے ریلیشنز کے اندر پیدا ہو چکے ہیں موڈی سرکار کے لئے یہ چندہ کی بات ہے یہ جو موساد بننے کی کوشش کی جا رہی تھی موساد بنیں گے فورنڈ سوائل کے اوپر جا کر تو بندے دھپڑ دوس کریں گے دیکھیں یہ بہت آسان ہوتا ہے کسی بھی سیکریٹ ایجنسی کے لئے یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا لیکن یہ رولز آف دا گیم کے خلاف ہے یہ دیکھیں نا کوئی بھی کر سکتا ہے اس طرح تو گنڈے ہائر کرو اور کسی اور ملک کے اندر جا کر بندہ مروا دو یہ کوئی مشکل بات ہے بھلا کسی بھی ملک کی ایجنسی کر سکتی اس میں کوئی بڑا تیر مارنے والی بات نہیں ہے اصل میں جو محذب دنیا ہے سیولائزڈ ورڈ ہے اس کے اندر یہ ریڈ لائنس کروس نہیں کی جاتی ہیں یہ روگ اسٹیٹس کرتی ہیں جن کا کوئی قانون آئین کو مانتی نہ ہو انٹرنیشنل قانون کو یعنی جیسے دائش ہے یہ اس طرح کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں ملک اس طرح نہیں کرتے ملک اگر دیکھیں اگر پنو سے یا کسی سے بھی کوئی مسئلہ تھا تو آسان سی بات تھی جاگے کورٹ میں کیس کرتے اس کے خلاف اور ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہمارے ملک کے اندر فلاں 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 سو کارڈ ٹیرریسٹ ایکٹیوٹیز اس کے اندر ملویس ہیں تو اس کو ذرا لگام دیں یہ ہو سکتا ہے لیکن یہاں ایسا نہیں کیا گیا جا کر ان کے ملک اندر ان کی سویرینڈیٹی کو وائلٹ کیا ان کے قانون کو وائلٹ سارا کچھ ایسے ہی بس law of the jungle تو یہ برا پھسے ہیں میرے خیال سے مودی سرکار اور یہ جو واقعہ ہی انڈیا کے لیے سیکیورٹی کے اعتبار سے ڈپلومیٹک اعتبار سے فرن پالیسی کے اعتبار سے بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے جس کو اگلے کئی ڈیکیٹس تک لوگ پڑھیں گے اس پہ ریسرچ ہوگی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پہ ریسرچ ہوگی اس پہ لوگ بات کرتے رہیں گے اگلے کئی دہائیوں تک اس پہ بات ہوتی رہے گی کہ یہ کتنا بڑا بلنڈر تھا اصل میں جو کہ اس وقت کی انڈیاں گورنمنٹ نے کیا ہوا تھا